کہ اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد اشرف الانبیاء کے قتل کے بعد یہ جو ہمارے دوسروں سے موضوع آ گیا اور ہم بھی اس پر راضی ہو گئے کہ جی وفات ہو گئی وفات ہاں وفات وفات کہتے ہیں جسم اور روح میں جدائی کو اللہ یتوفل انفسا ہینا موتہا اور اسی چیز کو موت بھی کہتے ہیں لیکن یہ موت آیت طبعی طریقے سے تھی یا دلوار سے ہوئی یا زہر سے ہوئی تو اشرف الانبیاء کو زہر دیا گیا تھا وہ لوگ چھپاتے ہیں کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اشرف الانبیاء کے زہر کا ذکر ہوگا تو سوال اٹھے گا یہ دینے والا تھا یا دینے والی تھی لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تمام کتب شیعہ و سنی میں یہی ان کو زہر دیا گیا یاد رکھیں کسی میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بیمار ہوئے کسی میں ایسا نہیں ہے حتی کتب اہل سنت میں جب کہا جاتا ہے بیمار ہوئے تو آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں خیبر میں زہر دیا تھا اس کا اثر ہوتا رہتا تھا اس اثر کو کہتے ہیں بیماری اور اس کی وجہ سے آپ دنیا سے گئے نہ یہ کہ کوئی جگر کا یا گردے کا یا کوئی اور پرابلم تھا اس کے اثر کی وجہ سے گئے تو زہر اور شہادت اشرف الانبیاء ایک ایسا مسلم موضوع ہے کہ اس پر سے پردہ اٹھانا خود امر بالمعروف ہے اور دنیا کی توجہ دلانا کہ آپ کو قتل کیا گیا نہ کہ آپ کوئی سادے طریقے سے گئے